کیا فواد چہدری طریقہ انصاف میں واپس آگئے صحافیوں سے گفتگو میں بڑا راز کھول ڈالا پاکستان کی کامیابی کو بانی پی ٹی آئی کی کامیابی سے مشروط کر دیا ازداد دہشت کردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چہدری کا کہنا تھا کہ میں عمر سرفلاز چیما ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چہدری سے اظہاری ایک جہتی کے لیے آیا ہوں صحافی نے سوال کیا کہ کیا فواد چہدری کو پی ٹی آئی میں وہ جگہ ملے گی جو پہلے تھی جس پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے ہم گئے ہی نہیں آنے کا کیا سوال ہے عودے اہم نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کی کامیابی ہر صورت ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کامیاب نہ ہوئے تو پاکستان کے لوگ ہار جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کی چودہ ماہ سے زمانتوں کی درخواست پر سمات نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی کی بات ہے ٹرائل کے بغیر لوگوں کو جیل میں رکھنا کیا مزاق ہے فواد چہدری کا کہنا تھا کہ آج پچاسی فیصد امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا ہے فواد چہدری کا کہنا تھا کہ آج پچاسی فیصد امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کیا ہے امریکی ایوان نمائندگان نے کہا ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ یورپی یونین انگلین یوکے اور امریکہ کسی رہنما نے بھی شہباز شریف کو مبارک بات نہیں دی ان سب کو پتا ہے یہ دھاندلی سے آگیا ہیں پاکستان خارجہ پولیسی میں تنہا اور اکیلا کھڑا ہے امریکی وانے نمائندگان کی قراردات سے واضح ہے کہ اس سے پاکستان کے مسائل بڑھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پولیسی ریویو کی ضرورت ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کا آڈٹ کرانا ہوگا میں بسید تو دوزار یارہ میں بھی رہ چکا ہوں